اسلام علیکم لاسٹ پارٹ میں ہم نے اس یہ فکر تھی اس کی نوٹیشنز وغیرہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا اب جب میں پتا ہے کہ یہ آر پلس is a distance between چارج کیو پلس to the point P where you want to know the electric field and آر مانے سے a distance between چارج کیو مانس to the point P اور Z کو بھی ہمیں ڈسکرائب کیا ہے کہ Z دسنس ہے point P کا to the center of the dipole اس کا یہ مطلب ہوا کہ آر پلس جونسہ ہے وہ Z سے کم ہے اور آر مانس Z سے بڑا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ویسے ہی اگر ہمیں کہیں پر net field چاہیے اس point پر ہمیں ایک چیزی net field چاہیے جو because of these two charge particle ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں E1 ہم نے پہلے نکالا تو اس والے case سے ہم نے اس کو بتایا تھا کہ یہ E plus ہے so E plus find out کہ ہم نے وہ KQ over R square is the distance between Q to the point P اسی طرح سے ہم E minus find out کریں گے یہ E minus جونسہ ہے because of minus charge Q charge ہے ٹھیک ہے تو اس کی اس کا جو distance ہے وہ R minus ہے تو اس وجہ سے یہ K ہے یہ 1 اور پہ ایپسل اور نٹھ ہمارا constant تھا جو کہ ہم نے کوئلم slot سے اس کو ساتھ لے کے چلے لیں یہ force ہے over R square اور Q not تھا تو یہاں پہ Q over R square ہمارے پاس باقی بات جاتا ہے اب جو نیکس کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ R plus اور R minus کو ہم نے in terms of Z اور D لکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس ایک ہی طرح کی چیز آ جائے جس کو ہم فردر mathematicalی solve کر سکیں اوکی اب R plus جونسہ ہے یہ ہمارا R plus یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ R plus اور جو Z ہے وہ R plus سے اتنا distance بڑا ہے اور یہ distance ہم نے پہلے بتایا ہے کہ center point positive charge سے center تک کا distance D by 2 ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم Z میں سے یہ ورہ distance minus کر دے Z by 2 تو ہمیں کیا مل جاتا ہے R plus so R plus کی جگہ پہ میں نے replace کیا ہے Z minus half D اور پھر یہ hole کا square کیونکہ یہاں پہ R square تھا اسی طرح کیوں اگر R minus کو آپ دیکھیں E minus کو find out کرنے کے لئے تو R minus جو انسہ ہے وہ Z پلس یہ والا distance ہے ٹھیک ہے تو یہ distance کیا ہے D by 2 so R minus should be equal to Z plus half D یہ والا تو یہ distance یہاں پہ برابر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب the next step جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں net معلوم کرنے کے لئے ان کو add کرنا ہے اچھا add کی case میں اگر میں ایک چیز آپ کو تھوڑی سے ہم نے explain پہلے بھی کیا اب اس میں بھی کرنا چاہا رہوں یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو point ہم نے پی لیا ہے وہ ہم نے EQ plus کے پاس لیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں میں dominant field جو field بڑی ہے وہ E plus ہے اور E minus یہاں پہ چونکہ اس کا 4 جہاں سے دور ہے تو E minus یہاں سے دور ہے اسی طرح کے اس point کو میں نے last ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر اس point کو ہم minus والے سائٹ پہ لے ہیں تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا E minus جو ان سے وہ dominant ہو جائے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ net field جو ان سے آئے گا اگر ہم E plus میں سے اس E کو minus کر دیں تو ہمیں اس point پہ net electric field مل جائے گا ٹھیک ہے E plus that's why یہاں پہ minus آ رہا ہے plus کی جگہ پہ ٹھیک ہے تو یہ E minus آ گیا یہاں پہ ہم نے in terms of Z اس کی value لکھ لیا ہے یہ ہم نے last slide میں کیا Z minus 1 by 2D اب ہمیں next step پہ کیا کرنا ہے کہ ان کا جو square ہے اس کو open کرنا ہے تاکہ ہم کچھ جو terms اس میں common ہیں ان کو لے سکیں ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ میں نے اس کو کیا ہے q or 4 by epsilon 8 common ہے وہ ہم نے اس کو common لے لیا اب یہاں پہ میں نے جس پچھری term کا square open کیا ہے تو Z square d by 2 whole square minus 2 Z d by d یہ آ گیا minus or term کے ساتھ تو same expression آ جاتا ہے plus کی term کے ساتھ ٹھیک ہے اب ایک mathematicalی جو ہمارے پاس ایک trick ہے اس کو use کرتے ہیں کہ اگر میں اس term کو Z square over Z square سے multiply کر دوں تو یہ same دیکھا کیونکہ Z square Z square cancel ہوتا ہے one آتا ہے one کو آپ کسی بھی چیز سے multiply کر دیں تو وہ ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو second term ہے اس کو میں نے Z by Z سے multiply کیا ہے اور same وہاں پہ minus تھا یہاں plus تھا same trick میں نے یہاں پہ بھی کیا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کی پوری equation میں Z square آ گیا ہے اس میں اس term میں Z square اس term میں Z square اور اس term میں بھی Z square سو اب کیا کر سکتے ہیں کہ میں یہاں سے Z square کو بھی common لے سکتی ہوں تو پیچھے کیا بجتا ہے میرے پاس one over Z square common one plus d over two z کیونکہ یہ والا whole square یہ Z square common چلا گیا اور یہ Z square باقی یہاں پہ equation میں موجود ہے minus two یہ Z square common نے باہر چلا گیا ہوئے اب آپ کے پاس نیچے Z رہ گیا ہے تو یہاں پہ کہاتا ہے two d two z اس two کو میں نے جانبوچھ وہی کام ہے دیکھیں یہاں پہ صرف کیا ہے سائن پلس ہے اوکے جی اب یہ چیز کس کے برابر آتی ہے a square یہ one one کا square one a square plus b square minus two a b تو یہ کس کے برابر ہوتا ہے a minus b whole square کے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ plus کے ساتھ تھا تو یہ برابر ہوتا ہے a square یہ والا one ہے یہ d by two z اس کا square ہے یہ b ہے اور two a b یہ پورے کا پورا جونسہ ہے b ہے اور one اس میں a ہے تو two a b تو a plus b square سو ایکویشن کے اپ شکر ہمارے پاس بن جاتی ہے اگر میں k کو اس کے value میں لکھوں کہ q over four not z یہاں پہ actually q miss ہے اس کو apart کر سکتے ہیں ٹھیک ہے one over one اب یہاں پہ کیا آگیا a minus b a کیا تھا یہاں پہ one b کیا تھا d over two z ٹھیک ہے a minus b whole square اسی طرح سے a plus b whole square آگیا i hope یہ step آپ کو سمجھ آگئے ہیں یہاں پہ q missing ہے اس q کو آپ لی ساتھ میں add کر لیں تو یہی ہماری term بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب next ہم نے کیا کرنا ہے کہ lcm لینا ان دونوں terms کا lcm لیں گے تو یہاں پہ ان دونوں کا square آ جائے گا یہ کیا ہے a minus b whole square into a plus b whole square یہ برابر آ جاتا ہے a square minus b square whole square ٹھیک ہے وہ یہاں پہ میچہ ہم لکھ لیں گے اب اوپر کیا ہوگا یہاں پہ آئے گی یہ میں نے دونوں terms یہاں پہ لکھ لیں اور پھر اب again میں نے یہاں پہ ان کا square open کیا ہے یہ دیکھیں 1 plus d over 2z یہ whole square plus 2d 2z یہ والا ٹھیک ہے یعنی کہ a square plus b square plus 2ab minus پوری term کے ساتھ آپ کریں گے تو 1 یہاں پہ کیا نہ تھا 1 کا square a square plus 2ab وہ یہ والا term ہے اور ساتھ میں whole term کا square آپ دیکھیں 1 1 سے cancel out ہو رہا ہے d by 2 whole square d by 2 z whole square سے cancel اور ہے پیچھے ہمارے پاس 2 2 کو اگر ہم اسے cancel کر دیں آپ میں یہاں پہ تو ہمارے پاس بچ جاتا ہے 2 d by z یعنی کہ ایک یہ d by z ہے اور ایک یہ d by z ہے ان دونوں کو add کریں گے تو 2 d by z آ جاتا ہے اس 2 کو میں نے اس 4 کے ساتھ cancel کیا یہاں پہ 2 آ جائے گا یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ جو z ہے اس z کو یہاں پہ پہلے square تھا اب یہ z کی آ جائے گا cube ہو جائے گا اندر کیا بچے گا d over 1 minus d over 2 z whole square اس کے پوری term کا square ٹھیک ہے جی اوکی next time ہمارے پاس جو term بچتی ہے وہ آتا ہے q over 2 point charge جو positive charge تھا اس سے لے کے point p تا کا distance تھا اور d جو انسا ہے وہ پورے dipole کے center سے لے کے p تا کا distance ہے ہم نے یہ assume کرتے ہیں ورکہ normal ہم اس کو لیتے ہی ایسی ہیں کہ d is very small as compared to z اور پھر اس کا 2z بھی ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ d over 2z is very very small than 1 1 سے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اگر 1 minus آپ کرتے ہیں 0.00 something term کو تو اس کو 1 almost remains 1 اس کو 0 consider کر سکتے ہیں یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس term کو ignore کرتے ہیں بکوز یہ بہت چھوٹی term ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس equation بچتی ہے وہ ہے مطلب یہ جو پیچھے والی چیز یہ term ختم ہو جائے گی یہ پہ 1 بچ جائے گا of course one کو multiply کریں divide کریں وہ term رہتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس next آتا ہے 1 over 2 pi qd over z q یہ qd ہے اب اگر آپ دیکھیں جب ہم نے single charge ki electric field find out ki thi تو inversely proportionality r square k r is the distance between particle and to the point where we have to find out the electric field اور اس والے case میں اگر آپ دیکھیں تو یہ inversely proportionale ہے cube of z distance کے ہے ٹھیک ہے یہ difference اس کا آیا ہے اب